ہیلو دوستو کیسے آپ سبی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اس چینل کو زور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹی ویڈیوز ملے گی پورے فیکٹ کے ساتھ تو اکثر ہم اپنی منپسند کا کوئی سی بھی چیز کھانے یا پینے کے لئے ریسٹورنٹ جاتے ہیں منپسند کا چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بل بھر کر واپس آ جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ جو بل آپ چکاتے ہو اس پر سرویس چارج لگا ہوا آتا ہے جی ہاں جب بھی کبھی آپ ریسٹورنٹ جاتے ہو اور کچھ کھاتے پیتے ہو تو آپ کو سرویس چارج دینا ہوتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو سرویس چارج آپ پے کر رہے ہو کیا وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں تھی لیکن اب سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ سرویس چارج کو کلیٹ کرنا بنایا جائے گا جس سے کہ سرویس چارج پوری طرح سے ختم کیا جائے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ پورا سرویس چارج کو لے کر اور سرویس ٹیکس اور سرویس چارج میں کیا فرق ہوتا ہے آج اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں سرویس چارجز بائی ڈیفالٹ ان ریسٹورنٹ بیلز اللیگل سرکار نے کہہ دیا ہے کہ جو ریسٹورنٹ سرویس چارج چارج کرتے ہیں وہ سب ان لیگل ہیں انڈین ایکسپریس لیگل فریم برک سون تو سٹاپ لیوائی آف سرویس چارجز بائی ریسٹورنٹس تو جب کبھی ہم ریسٹورنٹ میں کچھ کھانے پینے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر سرویس چارجز دینا ہوتا ہے چاہے ہمیں وہ پسند آئے یا نہ آئے ان فیکٹ جب کبھی ہم پارسل کراتے ہیں کھانا یا ٹیک آوے آرڈر دیتے ہیں تو تب بھی ہمیں وہاں پر سرویس چارجز دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی بار تو لوگوں کے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اب منسٹری آف کنزیومر افیرس نے ریسٹورنٹس سے یہ کہا ہے کہ اب آپ کرہاکوں سے سرویس چارج لینا بند کر دو سرویس چارج لینا ایک لیگل پریکٹس ہے لیکن سرکار نے یہ آرڈر ایسے ہی نہیں دیا بلکہ اس کے لئے باقاعدہ ریسٹورنٹ کے مالکوں سے ملاقات بھی کی تھی اور تب ہی سرکار نے یہ بات کہی ہے اور اس کے علاوہ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہی سرویس چارج کو بین کیا جائے گا اور اس کے لئے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 میں کچھ امینڈمنٹس کیے جائیں گے تو سرکار نے یہ بات تو اب کلیر کہہ دیئے کہ سرویس چارج کلیکٹ کرنا ایک لیگل پریکٹس ہے تو ریسٹورنٹ نے کیوں کلیکٹ کر رہے ہیں ابھی تو دیکھیں پہلے یہ چیز اتنی کلیر نہیں تھی کہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہو یا نہیں 2017 میں سرکار نے گائیڈلائنز ایشو کی تھی اور منسٹریف کنزیومر فیس نے اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی گراہک آپ کے ریسٹورنٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گراہک نے سرویس چارج کو پے کرنے کے لیے اپنا کنسینٹ دے دیا ہے گراہک کے آرڈر کرنے سے پہلے اگر آپ گراہک کو سرویس چارج پے کرنے کے لیے فورس کرو گے مجبور کرو گے تو یہ رسٹرکٹیو ٹریڈ پریکٹیس ہے یعنی کہ بہت ہی گلت پریکٹیس ہے لیکن پھر بھی بہت سے بڑے اور ہائی اینڈ ریسٹورنٹ اپنے گراہکوں پر سرویس چارج لگاتے ہیں لیکن اس کا اماؤنٹ پانچ پرسنٹ سے لے کر دس پرسنٹ تک ہوتا ہے بل اماؤنٹ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار نے پہلے سرویس چارج کو ایک گلت پریکٹیس بدلا تھا لیکن اسے بین کرنے کے لیے نہیں کہا تھا تو اسی وجہ سے ریسٹورنٹ ابھی بھی سرویس چارج لگا رہے تھے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک فوڈ بل میں کیا کیا ٹیکس لگتا ہے تو فوڈ بل میں سرویس چارج ہوتا ہے پانچ پرسنٹ جی ایسٹی لگتا ہے اور اگر آپ کسی ایسے ہوتل میں کھانا کھا رہے ہو جس کا کرایا سات ہزار پانچ سو روپے پر نائٹ سے زیادہ ہو تو تب اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگتی ہے اور اس کے علاوہ سرویس ٹیکس جہاں پر جی ایسٹی تو آپ کو دینا ہی ہے لیکن سرویس چارج آپشنل ہے اور تیسری چیز ہے سرویس ٹیکس اب یہ سرویس ٹیکس کیا ہوتا ہے اور سرویس چارج اور سرویس ٹیکس میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرویس ٹیکس کی تو یہاں پر سرویس ٹیکس بھی ایک سرکاری ٹیکس ہی ہے لیکن اسے بھی گراہ کو کوئی دینا پڑتا ہے یہ سرویس ٹیکس کسی خاص سرویس کو استعمال کرنے پر ہی لگایا جاتا ہے پہلے سرویس ٹیکس ان ریسٹورنٹ پر پورا لگتا تھا جن ریسٹورنٹ میں ایسی لگا ہو اور اس کے اندر بار بھی ہو لیکن ابھی کے ریسنٹ امینڈمنٹ میں بار والی کنڈیشن ہٹا دی گئی ہے اور اب جس ریسٹورنٹ میں ایسی لگا ہوگا صرف وہی ریسٹورنٹ سرویس ٹیکس کریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ بات ہوئی سرویس ٹیکس کی جو لیگل ہے اب بات کرتے ہیں سرویس چارج کی جو سرکار نے ایلیگل ابھی بتایا ہے تو سرویس چارج کھانا کھانے کے بعد ٹوٹل بل اماؤنٹ پر لگایا جاتا ہے جو ریسٹورنٹ ٹو ریسٹورنٹ ویرائی کرتا ہے کوئی پانچ پرسنٹ لگاتا ہے تو کوئی دس پرسنٹ لگاتا ہے اس کا چارجز فکس نہیں ہوتا اور یہ پیسہ کسی ریسٹورنٹ کے سٹاف یا ورکرز کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بس یہ سمجھ لیجی کہ اگر آپ سرویس چارج دے رہے ہو تو آپ ٹپ دے رہے ہو اگر ہم کسی کو ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو کسی کو ٹپ دے دیتے ہیں نا کہ آپ کی سرویس بہت اچھی ہوئی ہے آپ میری طرف سے سو روپے لے لیجیے دو سو روپے لیجیے پانچ سو روپے لیجیے کسی ویٹر کو دے دیتے ہیں تو سرویس چارج بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ ٹپ ہیتی ہے اور سرویس چارج کسی بھی سرکار دوارہ نہیں لگایا جاتا ہے تو اس لیے سرویس چارج کو پیک کرنے سے ریفیوز بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ریسٹورنٹ سرویس چارج کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ کمپلسری ٹیکس ہے اور گراہکوں سے یہ پیک کروانا ہی کروانا ہوتا ہے لیکن سرویس چارج کو لینا صحیح ہے یا غلط اس کی بحث تو چلتی رہی گی لیکن یہاں پر نیشنل ریسٹورنٹ ایسوسییشن جس کو ہم نرائی بھی کہتے ہیں نیشنل ریسٹورنٹ ایسوسییشن آف انڈیا جو کلیم کرتی ہے کہ اس کے پاس پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ریسٹورنٹ کی میمبرشپ ہے اور ان کو ریپریزینٹ بھی کرتی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرویس چارج لگانا کوئی اللیگل پریکٹس نہیں ہے اور یہ ایک انڈیویجول کی چوئیس ہے اگر کسٹمر سرویس چارج کو پے کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی مرجی ہے اور وہ پے کرنے سے منع بھی کر سکتا ہے اور ویسے بھی سرویس چارج ریسٹورنٹ کے مینیو میں کلیرلی منشن بھی ہوتا ہے حالانکہ اس ایسوسییشن نے کہا ہے کہ جب ایک گراہاک سرویس چارج کے بارے میں جانتا ہے اور آرڈر کرنے سے پہلے اور سرویس کو جاننے کے بعد آرڈر کرتا ہے تو ایک ایگریمنٹ بن جاتا ہے دو پکشوں کے بیچ یعنی کہ اگر کسی کو پتا ہے کہ یہاں پر سرویس چارج ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی آرڈر کرتا ہے تو ایک طرح ایسے ایگریمنٹ بن جاتا ہے کہ ہاں وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ آرڈر کر رہا ہے تو آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی unfair trade practice نہیں ہے اور اسے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سرویس چارج ہوتا ہے وہ restaurant کے staff اور workers کے لیے beneficial ہوتا ہے تو کسی بھی طرح کا ایسا move workers کے interest میں نہیں ہے اور یہ labor friendly سرکار کے against بھی ہے تو ایسا کہا ہے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ restaurant کو represent کرنے والے NRAI یعنی National Restaurant Association of India تو اس سرویس چارج کے مددے کے لیے restaurant association of India اور سرکار کے بیچ اور بہت سارے دوسرے restaurant association کے بیچ meeting ہوئی تھی ابھی پچھلے ایک دو دن پہلے تو یہاں پر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر اپنے سرویس چارج کو collect کرنے کے move کو defend کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ سرویس چارج is neither illegal nor in violation of law یعنی کہ یہ illegal بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قانون کا violation ہے لہن پھر بھی سرکار نے ان کی بات نہیں مانی ہے اور کہا ہے کہ یہاں پہ ایک robust framework تیار کیا جائے گا جس سے کہ جو compliance ہے 2017 case کے guidelines کے اس کو پوری طرح سے strictly follow کیا جائے جس سے کہ وہ سرویس چارج کو باہر ہی کر دے یعنی کہ ban کر دے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سرویس چارج کو collect کرنا illegal practice ہے یا نہیں کیا یہ سرویس چارج workers کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائیے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you for this time god bless you all now signing off